ڈاکٹر جمل یہ بتائیے کہ پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی روابط کیا کردار ادا کر سکتے ہیں چاند تک دو ملکوں کا آپس میں جو تعلق ہیں وہ اس میں ٹھیک ہے فورن فیرز کا ڈیفینس کا اور ان کا آپس میں جو ایگریمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ آپس میں جو ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص اس میں لیول پہ ہوتی ہیں جس میں انیوالمنٹ بیسیکلی بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ ایسے انیوالمنٹ ہے کہ عام پبلک اس کو نہیں فیل کرتا کہ میری اس ہمارے اس ملک کے ساتھ اب فر ایزیمپل ہمارے کئی ممالک کے ساتھ بہت کلوز انٹرنیشنل فورم پہ ڈیفرنٹ فورم پہ ہمارے ان کے ساتھ سفارتی بہت ہی اچھے تعلقات ہیں لیکن عوام اس چیز کو نہیں فیل کرتی لیکن اگر ہمارے کئی ممالک کے ساتھ بزنس بیتحاشہ ٹریڈ اینڈ کامرس کا بہت زیادہ کلوز تعلقات ہیں لیکن اگر آئن عوام اس کو نہیں فیل کرتے عوام تب فیل کرتے ہیں دو ممالکہ جب ان کا آپس میں کلچرل انٹرئیکشن اور کلچرل ہارمنی اور یہ آپس میں ہو جائے کیونکہ پیپل ٹو پیپل لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ جو ہے وہ یہی کلچر علاق ہے جب وہ ایک دوسρο پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوریزم بن جاتے ہیں تو بیسیکلی یہ وہ یہ چیزیں ہیں سپورٹس ایک اور چیز ہے جو آپس میں لوگوں کو بے تھاشا دو عواموں کو آپس میں ایک کلوز لاتا ہے تو یہ جہاں ہمارا انڈیا کے ساتھ سی بی ایم سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس میں کلچرل ڈپلومیسی بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرے گا اور ظاہری بات ہے ہمارا کلچرل ڈپلومیسی جو ہے یہ ہماری جو فورن افیس کی جو میٹنگز ہیں ان کے جو جون جون وہ ترقی کرتے جائیں گے تو لائیک وائز ہماری آپس میں تعلقات مزید بڑھتے جائیں گے پاکستانی اور بھارتی فلمی سنت کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنانے کے لیے وزارت ثقافت نے کیا اقدامات کی ہے اب کوئی شخص باہر ایک فلم بنانا چاہے وہ ہمارے اور جوائنٹلی ویڈ انڈیانز کو وہ لے سکتے ہیں اور وہ فلم باہر بنا سکتے ہیں اور وہ فلم پھر پاکستان میں ہم دکھا سکتے ہیں یہ ایک سو دیٹ ہمارے جو آرٹس ہیں فلم انڈرسیز تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو چانس ملے کہ یہ ذرا باہر نکلے اور انٹرنیشنل بن جائے ہمارا سیکنڈ یہ بھی پلان ہے کو پروڈکشن کا لیکن اس کا ہم نے ابھی تک اجازت نہیں دی وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے یہ جو سی بی ایم ہیں یہ کتنا آستا آستا قریب ہوتے جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور اس میں ہمارا کو پروڈکشن کا پلان ہے یعنی کہ ایک جوائنٹلی انڈین اور پاکستانی پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز اور آرٹسٹس یہ دونوں جوائنٹلی فلم بنائیں تو وہ ہم نے ابھی تک دیا نہیں ہے لیکن بالکل ابھی ہم انشاءاللہ پاکستانی چھے فلمیں انڈیا لے جا رہے ہیں انڈیا میں پاکستانی فلموں کے فیسٹیبل وہ قرار ہیں انڈیا کی کلچر منسٹر آئی تھی پچھلے مہنے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب کبھی ہم اس کے لیے تیار ہوں تو انشاءاللہ وہ لے جا رہے ہیں لائک وائز انڈیا نے اپنی طرف سے ہمارے پاکستانی فلموں کی انہوں نے اجازت بھی دی ہے کہ کمرشل بیسس پر اینی اماؤنٹ آف فلم اور کہیں بھی وہ چلائیں تو وہ فلم فیسٹیبل کے بعد ہم ان کے جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں اپنے ڈسٹیبیوٹرز کو کہیں گے کہ ان کے ساتھ ملیں اور وہاں انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہوگا پاکستانی اور بھارتی فلمی سنک کے درمیان تعاون اپنی جگہ درست ہے اندرونے ملک جو کلاسیکی گائک ہیں یا پھر موسیکی بجانے والے ہیں ان کی سرپرستی یا مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کیا وزارت ثقافت نے کوئی اقدامات کیے ہیں جہاں تک گورنمنٹ کا اپنا تعلق ہے تو ہمارے پاس جو میڈیا چینلز ہیں اور ریسورسز ہیں وہ میری ابھی ریسنٹلی منسٹر انفرمیشن کے ساتھ میری اسی بات کے مطالق بات ہوئی تھی اور وہ انفرمیشن منسٹری بھی اپنا پلان بنا رہی ہے ان کے لیے ان کو لانے کے لیے اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اور جہاں تک ان کی فائننشل حالت اس میں شک نہیں کہ وہ بھی اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ نے سپیشل کلچرل فنڈ فور نیشنل فنڈ فور آن کلچر فور آرٹس آن آرٹیزنز کے لیے بنایا ہے اور وہ لیکن وہ صرف اسی چیز کے لیے بنایا ہے کہ اس میں ہم اتنا بہت تھوڑا بہت ہلپ کریں ان لوگوں کو کہ جو ضرورت مند ہیں یا اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو اس اس آنگل سے یا اگر وہ کوئی ایونٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا اسی سلسلے میں ہم نے ابھی منسٹری میں ٹاسک فورس بنایا ہے اور جس میں ہر وکس آف لائف سے لوگ ہوں گے اور ہر علاقے سے ہوں گے علاقے تو نیشنلی میرا مطلب ظلہ وائز نہیں ہے کم از کم ہر صوبہ will be represented ڈاکٹر جمال آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر so Salaj ڈاکٹر ڈاکٹر